اسلام علیکم تجی ہاں کیا حال چالیں آپ سب کے امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں ایک بہت زبردست پروڈکٹ کا کمپلیٹ ڈیمو آپ کو بقیدہ چلا کر دکھائی ہے یہ مشین اور بہت دیل میں ویڈیو بنائی ہے ایک ایک ویڈیٹیبل کو آپ کو کارٹ کر دکھائی ہے کیونکہ اوویس ہے کہ یہ ویڈیٹیبل کٹر ہے اور بہت ٹرینڈنگ پہ آج کے لیے چل رہا ہے آپ آن لائن منگوا سکتے ہیں پرائز اور آن لائن شاپنگ کا نمبر آپ کو ویڈیو میں آگے مل جائے گا تو اگر آپ میرا چینل فرس ٹائم دیکھ رہے ہیں تو کس بات کا انتظار کر رہے ہیں میری چینل کو تو سبسکرائب کریں اس کے لیے ویڈیو کو بھی لائک کیا کریں اور کومنٹ باکس میں ہم نے رائے کا سا لازمی کیا کریں اس کے لیے بیل آئیکن پر تو لازمی کلک کریں کیونکہ جب بھی میں نیو ویڈیوز ڈالوں گی تو آپ کو اس کا پتہ چل جائے گا تو فائنالی سٹارٹ کرتے ہیں جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ویڈیٹیبل کٹر کے نام سے یہ ایک گیاجٹ آتا ہے اور آپ اس کی باڈی وغیرہ چیک کر سکتے ہیں سٹینل سے سٹیل میں اس کے اندر کی باڈی ہے جو کٹر ہے اور اس کے ساتھ یہ چار کٹر آتے ہیں یعنی کہ ٹوٹل آپ کو تین سٹائل کے جنب وہ بلیٹس دیئے گئے ہیں یعنی کہ تری ڈیفرنٹ سٹائل سے آپ کٹنگ کر سکتے ہیں ویڈیٹیبل کی ویڈیٹیبل کٹنگ کرنے سے پہلے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں میں اس کو لک کر دیا ہے دونوں طرف سے آپشن دیئے ہوئے ہیں تو آپ نے اس کو سب سے پہلے لک کرنا ہے اور پھر آپ نے جو انا وہ کٹنگ سٹارٹ کرنی ہے ٹھیک ہے تو میں یہاں آج آپ کو آلو پیاز گاجر تمام چیزیں جو انا وہ کٹنگ کر کے دکھا رہی ہوں سب سے پہلے میں نے لیا ہے آلو اچھا ویڈیٹیبل کٹنگ کرنے سے پہلے آپ کو ایک ہاتھ سے اسے ویڈیٹیبل کو پریس کرتے رہنا ہے اور پیچھے سے روٹیٹ کرتے رہنا ہے اور اوپر ٹائٹلی ہاتھ رکھنا ہے اور دیکھ سکتے ہیں کتنا سیٹسفائنگ ہے اتنے اچھے سلائس کٹ رہے تھے اس کے اور بہت زبادس لگ رہا تھا آپ اس کو کسی بھی سبزی وگر میں بھی یوز کر سکتے ہیں بیسے تو یہ سیلٹ کٹنگ کے لیے یہ والا بریڈیوز ہوتا ہے آگے میں آپ کو اور بھی کٹنگ دکھانے والی ہوں اور مجھے تو پرسنالی بہت مزہ آ رہا تھا دلچارہ تھا بس کٹنگ کرتے رہوں کیونکہ اوپیسے کی جب آپ بلک میں کوئی دعوت ہوتی ہے گھر میں یا پھر آپ کمرشل لیبل پر یوز کرتے ہیں تو اس طرح کی کٹنگ جو نا وہ بہت ٹائم ٹیکنگ ہوتی ہیں تو آپ اس ماشین سے ایزی لی جو نا وہ کٹنگ کر سکتے ہیں یہاں میں نے اب لیا ہے کھی وہی پروسیجر ہے کہ آپ نے اوپر ٹائٹ لی ہاتھ رکھنا ہے اور پیچھے سے روٹیٹ کرتے رہنا ہے شروع میں تھوڑا سا ہر لگے گا لیکن پھر وہ فری ہو جاتا ہے اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے باریک سے جانب وہ سلایس کر گئے اچھا اب میں آپ کو اس کو بلیٹ کس طرح چینج کرنا ہے وہ میں سے کھاتے ہیں پیچھے سے آپ نے انلوک کرنا ہے یہ پورا آرام سے نکل جائے گی ماشین واشیبل ہے اسٹینلیس باڈی میں اس کے اندر کی جو بلیٹس ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایزیلی تمام چیزیں سپرٹ ہو جائیں گی پوری طرح مشین واش کر سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اور یہاں میں آپ کو بلیٹ ریموف کرنا بتا رہی ہوں یہ میں نے پرانے بلیٹ یہاں سے ریموف کر دی ہے ایزیلی آپ کو یہ آپ نکال سکتے ہیں اور نئے والے جنب وہ بلیٹ میں اس میں لگا رہی ہوں اس طرح کی مشین کی جنب بلیٹ چینج کرنے کی ٹرک ہوتی ہے آپ نیچے دیکھ سکتے ہیں کہ نیچے امپرشنز دیئے ہیں اس کو فالو کرتے ہوئے اپنے اوپر کی طرف پ یہ مشین اور یہ ٹوٹلی فکس ہو چکا ہے اب ہم نے دوبارہ سے سے مشین میں لگا دینا ہے اچھا جی اب میں اس میں گریٹ کرنے والی ہوں گاجر ٹھیک ہے گاجر کیونکہ سیزن ہے حلوہ بنائیں جوز بنائیں کچھ بھی بنائیں سیزن چل رہا ہے گاجر کا بھائی بہت فائدہ مند ہوتی ہے اس کے علاوہ ایک جوسر مشین کی بھی ویڈیو میں نے اپنے چنل پر شیئر کی ہے وہ بھی آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں اور دیکھیں گاجرے بھی بہت زبردست کٹ رہی ہیں اور پیس آپ سیلٹ بغی ہمیں یوز کر سکتے ہیں یہ گریٹر والا ایتھنگ جونا وہ بلیٹ تھا اور گاجرے بھی آپ کو پوری بڑی بڑی نہیں ڈالنی ہے تھوڑی سی بیچ میں سے ایک دو پیس کر کے ڈال دی جے گا کیونکہ اوپر جو جنگہ ہے نا اتنی زیادہ بڑی نہیں ہے اور پیسے مینوال مشین ہے آپ کو اس میں ایکٹرسٹی ریکوائیڈ نہیں ہے گر لائٹ بھی نہیں ہے لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے جو کہ ہو رہی ہے کراچی میں تو آپ ایزی لی جونا وہ ویڈیٹیبل کٹنگ کر سکت اور میں کچھن میں اس لیے ویڈیو نہیں بنا رہی کیونکہ لائٹ نہیں تھی تو مجھے سن لائٹ چاہیے تھی تو اس لیے جونا وہ میں ایک الگ جنگہ پر آپ کے لیے ویڈیو بنا رہی ہوں ورنہ آپ آرام سے جونا وہ کچھن میں بھی سیٹ کر سکتے ہیں اس مشین کو اچھا ہے کہ میں نے یہاں دوسری بلیٹ جونا وہ چینج کر دیا اور پیسے آپ کو ایک طریقہ کار بتا دیا ہے میں نے بلیٹ چینج کرنے کا تو یہاں میں نے دوسری بلیٹ چینج کر دی ہے اور اس سے آپ کے کتنے زبردست فرائز بن ر جو آپ گول والے چپس نہیں کھاتے لے اس کے اس طرح کے نہیں بن رہے اور بہت ہی تھن سلائسز بننے بلکل بھی ایسا نہیں ہے کہ موٹے موٹے ہوں یہ سبزی میں بھی ہم ڈال سکتے ہیں یا پھر ہم فرائز وغیرہ بھی اس طرح کے بناتے ہیں گول والے وہ بھی بنا سکتے ہیں یہ تیسرا بلیٹ میں یوز کر کے بتا رہی ہوں دوبارہ ریپیٹ کر رہی ہوں اور یہ میں نے اس میں ڈال دیا ہے کھیرے ٹھیک ہے کھیرے کو میں نے وہی کیا تھا کہ دو میں کٹ کر دیا تھا اور اس کو ایک کر دیا اور اور یہ سیلیڈ والے جنو وہ کھیرے بن گئے تو مجھے تو پرسنلی یہ مشین اچھی لگی اگر آپ مگوانا چاہتے ہیں تو آن لائن شاپنگ کا نمبر آپ کو سکرین پر دیکھ رہا ہے وید پرائزز اور مجھے تو پرسنلی میں تو ہائلی ریکمینڈ کروں گی کیونکہ اور فیسے کہ جب کٹنگ کرتے ہیں تو بہت زیادہ پھیلاوہ ہو جاتا ہے آپ نے صرف سبزیل چھیلنی ہے اور ارام سے جنو وہ کٹنگ کرتے رہنا ہے جیسا کہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں پیاس دیکھیں گا اور کتنی زبردست کٹیں گی یہ دیکھیں آپ ارام سے ایک سات پیاس کٹ لیں اور اس کو براؤن کر کے رکھ رہے ہیں اور سالن میں یوز ہوتی ہیں سالڈ میں بھی آپ یوز کرتے ہیں تو میری طرف سے ہائلی ریکمینڈڈ ہے اور اس طرح کی ویڈیوز کے لیے آپ میرے چینل پر بنے رہیں میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر بھی کریں شکریہ